اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں صدرامیر اور میں ہوں خیران آفتاب سب سے پہلے بات کریں گے ایسے معاملات کی جس میں ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی کرونا سب سے بڑا چیلنج ہے یہ وبا زندگیاں نگل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا امتحان بھی لے رہی ہے انتظامیہ کے مسائل بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں صرف اسلام آباد کی بات کی جائے تو دارالحکومت میں مختص بیرڈز اور وینٹی لیٹرز کی تعداد پچاس پیسد سے بھی اب کم رہ گئی ہے اس کے علاوہ مردان میں اس سے بھی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے جہاں سو فیصد وینٹی لیٹرز بھر چکے ہیں ملک بھر میں مزید اٹھانویں افراد جانبھاک ہوئے چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار آٹھ سو ستاون نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا کی تیسری اور خوفناک لہر کا زور برقرار گزشتہ روز پاکستان میں مزید اٹھانویں افراد جانبھاک وائرس سے مجموعی امباد کی تعداد سولہ ہزار چھ سو اٹھانویں ہو گئی پانچ ہزار آٹھ سو ستاون نئے کرونا مریض بھی سامنے آ گئے ایکٹیف کیسز چوراسی ہزار نو سو پینٹس جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد سات لاکھ اٹھتر ہزار دو سو اٹھانویں تک پہنچ گئی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ روز کرونا کے باعث سب سے زیادہ پنجاب میں چون اموات ہوئیں خیبر پختونخواہ میں سینٹیس سندھ اور ازاد کشمیر میں تین تین جبکہ بلوچستان میں ایک شخص کا انتقال ہوا ملک بھر میں کرونا مصبت کیسز کی شرط دس اشاریہ ایک چھ فیصد ریکوارڈ کی گئی ہے کرونا وبا سے متاثرہ پانچ ہزار چار سو پچاس مریضوں کا مختلف ہسپتالوں میں علاج جاری مردان میں صورتحال انتہائی خوفنات سو فیصد وینٹی لیٹرز بھر گئے گجرانوالا میں اٹھاسی فیصد ملتان میں پچاسی فیصد اور لاہور میں بیاسی فیصد وینٹی لیٹرز پر کرونا مریض موجود ہیں اسلام آباد میں کرونا مریضوں کے لیے بیڈز اور وینٹی لیٹرز کی تعداد پچاس فیصد سے بھی کم رہ گئی زلائی انتظامیہ نے وزارت داخلہ کو ریپورٹ میں بتایا کہ سولہ ہسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے 836 بیڈز اور 119 وینٹی لیٹرز مختص ہیں حالی بیڈز 296 جبکہ وینٹی لیٹرز صرف 51 رہ گئے ہیں ارحم خان سما اسلام آباد انہی حالات کو دیکھتے ہوئے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت میں 60 سال کی عمر سے زائد مازور یا بیمار شہریوں کو گھر گھر جائیں گے اور کرونا ویکسین لگائیں گے ایسا فیصلہ کر لیا صوبہ وزیر صحت یاسمین راشد کے مطابق ایسے افراد ایک صفر تین تین پر کال کر کے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ یا پھر مازور یا پھر بیمار شہریوں کو گھروں میں ہی ویکسین لگانے کے لیے ایمبلنس کا استعمال کیا جائے گا ایمبلنس میں ایک ویکسینیٹر اور ڈاکٹر تائنات ہوگا یاسمین راشد کے مطابق ستائیس ہزار سے بھی زائد شہریوں کو یومیا کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی جا رہی ہے کرونا ویکسین کا معاملہ علی گی رہنما اور وفاقی وزراء آمنے سامنے شاہد خاقان اباسی کہتے ہیں حکومت نے اب تک ایک ٹیکہ نہیں خریدا ان سی او سی کو بند کرنے کا مطالبہ انہوں نے اسی لیے کیا اسد عمر کہتے ہیں لاکھوں ڈوزز خریدی ہیں شاہد خاقان دو ٹکے کی تحقیق ہی کر لیا کرے شاکیل احمد رپورٹ کر رہے ہیں متوالے رہنما نے اسی پر بس نہ کی یہ تک کہہ ڈالا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستانیوں کو کسی اور ملک میں سفر کی اجازت نہیں ہوگی ان سی او سی سربراہ صد عمر سے بھی رہا نہ گیا لیگی رہنما کو قرارہ جواب رسید کا ڈالا وزیر اطلاعات فواد چودری نے بھی شاہد خاقان کو کھری کھری سنا دی ٹویٹ میں لکھا شاہد خاقان کا یہ بیان کہ دنیا نے کرونا پر قابو پا لیا ہے لیکن ہمارے ہاں وائرس بڑھ رہا ہے لیگی قیادت کے اخلاق کی دیوالیا پن کا اظہار ہے مسلم لیگ نون بالوں نے ثابت کر دیا کہ پنامہ سے کرونا تک ڈھٹائی سے جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں شکیل احمد سامان اسلام آباد آگے بڑھیں آپ کو بتائیں افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے آرمی چیف جنرل قمر چاوید باجوا نے ایک بار پھر یہ بات واضح کی افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل سے ملاقات میں پاک افغان موسر بورڈر مانجمنٹ پر بات چیت کی گئے آئی ایس پی آر کے مطابق اس ملاقات میں دونوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور افغان امن امل پر تبادلہ خیال کیا ملاقات میں خطے کی صورتحال اور پاک افغان موسر بورڈر مانجمنٹ پر گفتگو کی گئے آرمی چیف نے کہا ہمارا مقصد پر امن خود مختار جمہوری اور مستحکم افغانستان ہے افغان سفیر نے افغان امن امل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا وزیر داخلہ شیخ رشید نے کوئٹہ دھماکے کو خود کچھ قرار دے دیا کہا پاکستان کو اندر سے غیر مستحکم کرنے کی بیرونی کوششیں کی جا رہی ہیں بائیس اداروں کو سیکیورٹی ہائی لڑکی ہدایات جاری کر دی ہیں دان خان کی حکومت کو جو استحقام آیا ہے کوئٹہ جیسے پر امن جو شہر تھا کہ ہم نے تیرہ چوکیوں کا کمان جو ہے پولیس کو دے دی تھی اور ایف سی مختلف چوکیاں بھی اور بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھی جس میں کل یہ ایک خونی واقعہ ہوا ہے یہ خود کچھ حملہ تھا ایکسپلوسیو ہے ساٹھ سے اسی کلو کے درمیان تھا آور اس خود یہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا انٹیلیجنس ریپورٹس تھی ہمارا خیال تھا کہ ہم ایف سی کو سارے کوئٹہ سے نکال لیں لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے اس دماغے کی اصل مخاصد جو ہیں پاکستان کے امن کو تاہہ اوبالہ کرنا ہے اور پاکستان جس طرح ترقی کرنے جا رہا ہے ہمارے بڑے شہروں میں ملک پشمن دہشتگردی کی سوچ رکھتے ہیں اس لیے آج وزارت داخلہ نے تمام فورسز بائیس کے بائیس آداروں کو حدایت دیا ہے سکیورٹی کو ہائی الیٹ کر دیا جائے کئی دنوں سے چائنہ کے سفیر وہاں ہیں وہ سیف ہیں تلکی انہوں نے سٹاف کالیج سے ڈریس کیا ہے ابھی بھی وہ اس وقت وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کوئی افرد افری نہیں ہوگی پاکستان زندہ سلامت ہے ایک منتخب وزیر آزم عمران خان یا مجود ہے بائیس کروڑ زندہ تابندہ لوگ پاکستان کے لیے جینا جانتے ہیں اور پاکستان کے لیے مرنا جانتے ہیں آگے بڑے آنکھوں بتائیں بلاخر شہباز شریف کو زمانت مل ہی گئی لاہور ہائی کورٹ کے سوال پر نیپ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ پیسے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے لیکن خاندان والوں کے نام پر آنے والی رقم استعمال ضرور کی گئی اب پاس نقوی رپورٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے فل بینچ کا متفقہ فیصلہ شہباز شریف کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم جسٹس علی باکٹ نچوی کی زیر سربراہی دین رکنی پینچ میں جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس شہباز رضوی شامل تھے سماعت کے دوران نیب نے موقف اپنایا کہ شہباز شریف منی لارڈنگ کیس کے مرکزی ملزم ہے حمدہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر علی خانہ جرم میں شریک ہیں عدالت نے سوال اٹھایا کہ جو ٹیٹیز آتی تھی ان کے ذرائع کیا تھے آخر وہ رکم کہہ سے آتی تھی کیا نیب نے تفتیش کی کہ یہ رکم کیک ٹیکس کی ہے یا کرپشن کی عدالتی استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ پیسے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے مگر ان کے دھرانے کے افراد کے نام پر آئے جو بعد میں شہباز شریف نے استعمال کیے عدالت نے دلائل سننے کے بعد شہباز شریف کی زمانت پر رہائی کا حکم جاری کر دیا عدالت کے باہر موجود لیگی رہنموں کا کہنا تھا کہ تین سال سے لیگی قیادت سے انتقام لیا جا رہا ہے جو بے بنیاد دعوے تھے وہ سب کے سب آج جو ہے وہ زمین بوس ہوئے ہیں آج اس انتقام پہ مبنی احتساب کا ناک جو ہے وہ اللہ تعالی نے خاک علود کیا ہے اس میرٹ کی بیل یہ ہمارے لیے تمغہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے کارکنان کے لیے تمغہ ہے احتساب کا جو شروعات ہے وہ عمران خان سے ہوگی عدالتی فیصلے کے تحت شہباز شریف کو رہائی کے لیے پچاس پچاس لاکھ کے دو مچل کے جمع کرانا ہوں گے کیمرامین ازار اکبال کے ساتھ عباس تکویز سمان لاہور شہباز شریف کی زمانت منظور ہوئی تولیگی رہنماؤں نے اسے انصاف کی جیت قرار دیا مریم نواز کہتی ہے جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹھائے جا سکتے کہا شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں کرو حمزہ شہباز بولے قانون اور ضمیر کی عدالت میں سرخ رو کرنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں شہباز شریف کی زمانت منظور ہوئی تولیگی رہنماؤں نے اسے انصاف کی جیت قرار دیا مریم نواز کہتی ہے جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹھائے جا سکتے اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں پھر رامنے سامنے سینٹ کمیٹیوں کی سربراہی حاصل کرنے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پیچ لڑ گیا متوالوں کا حضب اختلاف کے لیے ستائیس کمیٹیز کی سربراہی کا مطالبہ جبکہ جیالے اپوزیشن لیڈر یوسف رزا گیلانی اور تبدیلی سرکار نے مل کر فارمولا تیہ کر لیا حکومت کو پندرہ اور اپوزیشن کو بائیس کمیٹیوں کی سربراہی ملے گی دوسری جانب شاہد خاکہ نباسی نے سپیکر قومی سیملی سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں معافی صرف اللہ کی ذات سے مانگتا ہوں کسی انسان سے نہیں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ابسار عالم پر حملے کا معاملہ قومی سیملی میں اچھانے کا اعلان کر دیا ساتھی یہ بھی کہا کہ توقع نہیں جو سپیکر نامو سے رسالت پر بات نہ کرنے دے وہ صحافت پر بات کرنے دے گا میں صرف ایک ذات سے معافی مانگتا ہوں پیکر سے کسی اور انسان سے معافی نہیں مانگ سکتا بزقسمتی سے آج معیشت زوال بزیر ہے خارجہ پالیسی زوال بزیر ہے پارلیمان زوال بزیر ہے ملک میں اخلاقی قدریں زوال بزیر ہیں ملک کے دارالحکومت میں دو دن پہلے صحافی افثار عالم صاحب کو مولی ماری گئی آج تاکٹی کو پتا نہیں ہے وہ لوگ کون تھے ہم کل یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے لیکن مجھے کوئی توقع نہیں ہے جو حکومت جو سپیکر پارلیمان میں ناموس رسالت کی بات نہ کرنے دے وہ صحافت کی ازادی کی بات کرنے دے گا اندھی کا معاملہ بڑا سیدھا ہے قصور بار وزیرعظم اور کابینہ ہے میں اب کا کیس بنائے ان کو اندر کریں شہباز شریف دیڑھ سال جیل کاٹ چکا ہے ارزام نہیں لگ سکا ان وزیرعظم کو بھی وزیرعظم کو بھی ڈیڑھ سال ڈالے اندر پر دیکھتے اسحاب کا تقاضی تو یہ ہے لیب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے لیے بنا تھا ہمیں کوئی ڈار نہیں یہاں پر بزراء کی ایک فوج ہے جن کی نوکریاں روز بدلی جاتی ہیں کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں 83 جماعتوں کو کل عدم کیا جاتا ہے کابینہ کو پتا نہیں ہے یہ اس کا اختیار نہیں ہے پھر اسی کل عدم جماعت سے مذاکرات ہوتے ہیں یہ آج ملک کے اندر کابینہ اور اس کے وزیروں کی کیفیت ہے یہ ہمارے وزیرعظم کی کیفیت ہے برائی کبھی بتا کر نہیں آتی جہانگیر ترین بھی پھٹ پڑے کہا سیول کیس کو پوچداری مقدمے میں تو نون لیگ نے بھی منتقل نہیں کیا بولے ایف آئی آر سے ان کا کوئی تعلق نہیں نہ ہی ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومتی کمیٹی سے نہیں صرف وزیرعظم سے ملیں گے میں نے نون لیگ کے دور میں جب میں اور اندران فان کے ساتھ چانا ہو جانا کنا تھا اس وقت بھی نون لیگ میں پوری میرے تاروبار کی چاندین کی تھی مطلب یہ بارا کام جو ہے نا کہ ایک کمن کیس کو جو ایک کافٹ کیس ہے اس کو پوچداری مقدمتی ہے یہ نون لے لیتیا یہ کسی کو اعتراض ہے یہ ایسی سیٹی کے معاملے ہیں یہ ایسی سیٹی کے معاملے ہیں کوئی کمیٹی میں کسی نے رابطہ نہیں کیا نہ ہم رابطہ کریں گے نہ ہم رابطہ کریں گے ہم نہیں کسی کمیٹی سے ملیں گے صرف افضل جروپ نے عمران خان کو نام آباز سے کچھ لوگوں نے کانٹر کیا شورس بھی آپ کے گروپ کی ملاقات پرائی میرسٹر سے کافتے ہیں یہ ہفتے میں یہ کچھ چند دنوں میں ہو جائے گی یہ ملاقات انقلید ہو جائے گی ہمارے پورے گروپ کی پرائی میرسٹر عمران خان یہ جا زیرمیادہ لوگ ہیں جالید ہو جائیں گے جالید ہو جائیں گے ان سب لوگوں نے کہا ہے ہم آپ کے ایم 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 پی ہیں ہمارے بوتوں سے یہاں تکی اہم خبر دیں گے شوگر سکینڈل کی جہاں جہانگیر ترین کے حامی وفاقی وزراء ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم کے سربراہ کو تبدیلی کرنے کے لیے خوب زور لگا رہے ہیں جہانگیر ترین کی طرف سے بھی یہی مطالبہ ہے لیکن دوسری جانب ٹیریکٹر ایف آئی اے لاہور محمد رزوان نے شوگر سکینڈل کے ثبوتوں پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا جہانگیر ترین کی زمانت میں ایک بار پھر تین مئی تک توسیح کر دی گئی تیس کے قریب ارکانے اسیمبلی سیشن عدالت میں ساتھ آئے صوبائی وزیر نومان لنگڑیال کا کہنا تھا کہ وزیر اعلی عثمان بزار نے معاملہ جلد ہل ہونے کی یقین دہانی کر آئی ہے محسن بلال رپورٹ کر رہے ہیں ترین فیملی پر کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈنگ کا کیس جہانگی ترین اور ان کے بیٹے علی ترین عدالت پہنچے آہاتہ عدالت میں خوب گلپاشی ہوئی جنین تیرے چانی سار بے شمار بے شمار ملے گا جس پر ان کا کہنا تھا کہ عدالت سے انصاف ضرور ملے گا سالشیں کرنے والوں سے متعلق سوال پر انہوں نے خموشی اکتیار کر لی کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف سالشیں کر رہے ہیں کیا وہ کامیاب ہوں گے جہانگی ترین اور علی ترین نے عدالت کے روگرو حالدی لگوائی دورانے سمات ایف آئیے حکام نے رپورٹ پیش کی عدالت نے آئندہ سمات پر ایف آئیے سے جہانگی ترین کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے عبوری زمارت میں تین مئی تک پسی کر دی میڈیا سے گستگو میں صوبائی وزی نمال ننگریال نے کہا کہ وہ جہانگی ترین کی مشاورت کے ساتھ وزیراعلا پنجاب سے ملے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے سی ایم صاحب نے ایک ہی دھانی کروائی ہے یہ معاملہ انشاءاللہ حلقی محد ہوتا جہانگی ترین کے ہمراہ عدالت آنے والے ارکان اسمبلی میں دو صوبائی وزراء اور وزیراعلا پنجاب کے چار معاملین بھی شامل تھے کیمنامین خاوید محمود کے ساتھ موسین بلال سما لاہور قانونی محاس پر حکمران جماعت کو ایک اور دھچکا الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے حلقہ پی کے تریسرٹ نور شہرکہ زمنی الیکشن کل ادم قرار دینے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی دوسری جانب الیکشن کمیشن نے اینے دو سو اندچاس میں زمنی الیکشن بھی مقررہ وقت پر کرانے کا اعلان کیا ہے یہاں حکومت سندھ نے الیکشن ملتوی کرانے کی استعدا کر رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے وارث کی میراز سے راہ فرار اختیار کرے تو اللہ رب زلجلال روز قیامت جنت سے اس کی میراز منقطع فرما دیں گے اب ذرا سوچئے کہ جائداد میں حصہ نہ ملنے پر پاکستان میں ہر سال ہر سال ناظرین تقریباً پانچ ہزار سے زائد کیسز ریجسٹرڈ ہوتے ہیں یعنی ہر سال ہی ہزاروں افراد وراثت میں اپنے پیاروں کا حصہ نہ دے کر جنت سے اپنا حصہ کھو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو جس کے پاس وسیعت کے لائق کچھ مال ہو یہ جائز نہیں کہ دو شب بھی بغیر اس کے رہے کہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو اللہ اکبر یہاں تو ناظرین گرامی سب سے زیادہ مسائل ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ گھر کا سربراہ اپنی حیات میں اولاد کو ان کا حصہ دے کر نہیں جاتا اور پھر اس کی آنکھ بند ہوتے ہی گھر کا طاقتور سب سے طاقتور شخص سب کا حق مار جاتا ہے ہر گھر کے والد یا وہ والدہ جو جائداد کی مالک ہیں سن لیجئے اگر آپ نے ساری زندگی اپنے بچوں کو اچھا کھلایا اپنی اولادوں کو دین سکھایا ہے اپنی اولاد کو برائی سے روکا ہے لیکن اگر اپنی وسیعت حق کے ساتھ نہیں لکھی ہے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ جھگڑوں کا باعث بنے تو یاد رکھئے گا کہ آپ کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو سکتی ہے میرا پیغام ہے کہ آج تک اگر اگر وسیعت نہیں لکھی تو آج سونے سے پہلے یہ کام کر لیں کیونکہ کیا معلوم کل ہو نہ ہو تو یہ پیغام یاد رکھئے اور حالات بھی دیکھتے رہیے اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی مہنگا مال بیچ رہا ہے کوئی ملاوٹ کر رہا ہے ناب طول میں کمی کر رہا ہے اور یوں لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں گے آج کہ پیٹرول پمس پر کیا ہو رہا ہے ہیرا پھیری کیسے ہو رہی ہے سندھ میں کئی ایسے پیٹرول پمس کام کر رہے ہیں جو عوام کو چونہ لگا رہے ہیں پیسے تو پورے لیے جاتے ہیں مگر پیٹرول کتنا ملتا ہے سکھر سے یہ بتائیں گے ساحل جوگی اپنی ریپورٹ میں پاکستان کا مہنگا ترین پیٹرول ایک سو پینتیس روپے لیٹر کھلا پیٹرول نہیں ایرانی بھی نہیں کوئی سرحدی علاقہ نہیں بلکہ سکھر کے بیچوں بیچ ورکشاپ اور منارہ روڈ کے پیٹرول پمپ پر یہ مہنگا ترین پیٹرول بک رہا ہے یہ دیکھئے ایک سو تیرہ روپے فی لیٹر کی انٹری کی لیکن آیا کتنا ہزار کے بجائے صرف آٹھ سو میلی لیٹر یعنی دو سو میلی لیٹر چھومن تر تقریباً بائیس روپے کا پیٹرول تنکیوں میں جانے سے پہلے ہی چورا لیا جاتا تھا زلہ انتظامیہ نے ٹیم کے ہمراہ ویڈیو بنوائی اور جرمانہ کر دیا ایک سو دس روپے کا پیٹرول آئیے ایک میں ہوتا ہے دو میں ہوتا ہے سب میں یہ مسئلہ ہے سب میں مسئلہ ہے ترمائش میں بھی کمی تھی اس کا ریٹ بھی زیادہ تھا اس کو چیک کیا اس کو جمانہ پھر کیا اس کے تیر اور ڈی سی صاحب کی حکم پہ ہم نے اب آگے جو مزید پمس ان کو بھی انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں چیک کریں دیگر پمس پر بھی ہیرا پھیری زوروں سے جاری ہے وہ بھی ایسی کہ کسی کو پتا نہ چل سکے پمپ مالکان کہتے ہیں ویڈیو کہیں اور بنائی گئی اور جرمانے انہیں کر دیئے کہے عوام کہتے ہیں چوری پکڑے جانے کے بعد بھی پمپ مالکان سچ ماننے کو تیار نہیں لگتا ہے جیسے کئی میلی لیٹر غائب کرنا ان کا حق ہے ساحل جوگی سما سکھر حضور نے فرمایا جس نے ایک حرام کا لکمہ بھی اپنے حلق سے اتار لیا چالیس دن تک نہ اس کی کوئی نماز قبول ہونی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت قبول ہونی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم چند ٹکوں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نراضگی نہ لیں بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں پکوڑے افطار دسترخان کی جان مانے جاتے ہیں لیکن دکان سے دسترخان تک پہنچنے والے یہ پکوڑے عوام کی جیب پر کتنے بھاری پڑتے ہیں بیسن کے سرکاری ریٹ کیا ہے اور اس کام میں کمائی کتنی ہو جاتی ہے راول پنڈی سے عمر بناصف اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں جو پکوڑے بنانے والے علو ہیں وہ سفید رنگی ہوتے ہیں وہ تقریباً اس لال علو سے دس روپے کلو سستے ہیں وہ تقریباً چالیس روپے کلو ہیں یا پنچالیس روپے کلو ہیں اور جو پکوڑوں والا پیاز ہے وہ پچیس روپے کلو سے لے کر بیس روپے کلو تاکہ ہیں پکوڑوں کے لیے دو کلو سفیدہ علو اسی روپے دو کلو پیاز پچاس روپے ایک کلو پالک پچاس روپے بیسن ایک سو چالیس روپے کلو قرار مسالے اسی روپے کے تلنے کے لیے گھی یا تیل دھائی سو روپے کا تو لگ بھگ پانچ کلو پکوڑے بنے چھ سو پچاس روپے میں یعنی لاغت تقریباً ایک سو تیس روپے فی کلو اور تین سو بیس روپے فی کلو کے حساب سے قیمت فروغ بنی سولہ سو روپے ہوئی نا پانچ کلو پہ سیدھی سیدھی ساڑھے نو سو روپے اور فی کلو ایک سو نوے روپے سے زائد کی بچت اور پکوڑے فروشوں کی نمزان میں پانچوں انگلیاں گھی اور سرکڑاہی میں کیونکہ گھی کی کڑاہی تو کئی کئی روز چلتی ہے بھاری کمائی پہ سوال اٹھائے جائے تو مہنگائی کرونا ایسا کہ جیسے گیس کے بل سمیت سارے خرچے پکوڑے بیچ کر ہی پورے ہو رہے ہوں اب تو پرکیجی جو جا رہا ہے وہ جا رہا ہے دو سو اسی دو سو نوے اور ایڈ لیز تین سال پہلے اگر جاتے تھے تو یہی پیکٹ ملتا تھا ایک سو ستر کا ایک سو ساٹھ کا گیس کیونکہ ابھی ہماری کمرشل ہے تو اس میں بھی بل ہمارا جو پہلے ساٹھ ہزار آ رہا تھا ابھی ہم وہ دے رہے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ چالیس کے درمیان عوام کو لوٹنے میں ناجائز منافع کمانے والے ہی نہیں بلکہ سرکاڈ نرخ تیہ کر کے عمل درامت نہ کرانے والے بھی برابر کے شریک ہیں کیمرامن روبنسن نظیر کے ساتھ تمہرا سے سما راول پنڈی بھاوی بڑی خوش لگ رہی ہے ہاں بہت خوش ہوں بھائی لگتا ہے بھائیا نے نئے جیولری دلائی ہے ہاں دیکھو کیسی لگ رہی ہوں بتاؤ بہت خوبصورت لیکن بھاوی ایک بات کہوں ہاں بولو اگر یہ حلال کے پیسوں سے آئی ہے تو ٹھیک بہت مبارک ہو اگر یہ حرام کی کمائی ہے تو یہ سونے کا نہیں آگ کا ہار ہے جو جہنم میں قیامت کے دن آپ کو پینایا جائے گا رمضان المبارک میں بھی آٹا مافیا کو لگام نہ ڈالی جا سکی کراچی کی ہول سیل مارکٹ میں دو روز کے دوران ایک کلو آٹا پانچ روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا سید رزوان عالم کی ریپورٹ شگر مافیا کے بعد آٹا مافیا نے بھی عوام کی کھال اتارنے شروع کر دی ہول سیل مارکٹ میں دس کلو آٹے کا تھیلہ دو روز میں ساٹھ روپے مہنگا ہو گیا ہول سیل والوں کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے گندم ایک زلے سے دوسرے زلے لے جانے پر پابندی لگا دی ہے اس کی وجہ سے بہران پیدا ہو رہا ہے گورنمنٹ گندم یہاں کراچی میں نہیں چھوڑ رہی ہے کراچی میں گندم پیدا نہیں ہوتا ہے اندروں نے سندھ میں پیدا ہوتا ہے اندروں نے سندھ سے یہاں گندم آنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اول پاکستان فلار ملز ایسوسییشن کے چیرمین محمد یوسف کہتے ہیں آٹا مہنگا ہونے کی ذمہ دار سن سرکار خود ہے جس نے گندم کی امدادی قیمت چھ سو روپے کے ریکارڈ اضافے سے دو ہزار روپے فی من کر دی ہے اوپن مارکٹ میں بروکر گندم چوون روپے فی کلو فروک کر رہے ہیں ہولسل مارکٹ میں گندم اور آٹے کی قیمت بڑھنے سے عام دکانوں پر ڈھائی نمبر راشن کے آٹے کی قیمت پیسٹ روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے جبکہ چکی کے آٹے کی قیمت ستر روپے سے بڑھ کر چوہتر روپے فی کلو پر پہنچ گئی ہے کیمرمن ایرک پریڑا کے ساتھ سید رضوان عالم سامہ تراشی ویدر اپ ڈیٹس، سپوٹس اپ ڈیٹس دیگر خبریں انٹرنیٹ پر جاننا ہے تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سامہ دور ٹی وی فیس بک اور ٹوٹر پر آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سامہ